اسلام علیکم کیا حالیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوگا آج میں لے کر آئیوں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار و سپائسی ریسپی جو کہ ہے چکن سپاکٹی جو کہ بنانا ہے بہت آسان اور کھانے میں ہے تو بہت مزیدار اگر میری ریسپی سے بنائیں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ چھٹ پٹسی مزیدار سی ریسپی ریڈی کر لیں گے چلی جی انگریڈینس دیکھ لیں یہ تینوں سبزیاں ہیں میں نے کٹ کر لی ہیں کون کونسی ہے میں آپ بھی آپ کو بتاؤں گی یہ سپائسیز ہیں جس میں میں نے کٹیوی مرچے ایک چمچ کالی مرچے ڈیر چمچ چکن پاورڈر ڈیر چمچ اور نمک حضبے ضروری ویسے میں نے ایک چمچ رکھا ہے یہ تینوں سپائسیز ہیں یہ بھی بتا دوں گے کس طرح ڈالنا ہے یہ سبزیاں ہیں یہ کیرٹ ہے یہ دو بڑی کیرٹ ہیں جو میں نے بڑی کٹ کر لیے ہیں یہ ہاف گو بھی ہے میڈیم سائز کی جو میں نے کٹ کر لیے ہیں یہ ہے شملہ مرچ یہ بڑی سائز کی تھی لیکن آپ لوگ اگر سمال لے رہے ہیں تو دو لیں یہ تککہ مسالہ ہے اس کی بھی ریسپی میں دے دوں گے کس طرح بنتا ہے یہ کیچپ ہے یہ رکلسن ہے یہ بھی میں کانٹیٹی بتا دوں گے یہ سپائگیٹی کا پیکٹ ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ بونلس ٹکن ہے تین سو گرام اور یہ ٹیماتو پیوری ایک ٹیماتو پیوری اچھا جی میں نے سپائگیٹی کے لیے پانے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں نمک بھی ڈال دیا ہاف چمچ اچھا سپائگیٹی کو آپ لوگ زیادہ نہیں توڑ کے ڈالیے گا بس دو پیس کر کے ڈال دیا کریں اس سے زیادہ نہیں ادر وائز آپ لوگ نہ ہی توڑے تو بہتر ہے لیکن دو پیس سے یہ ہوتا ہے کہ آرام سے یہ پھر میکس ہو جاتی ہے فل ڈالنے کے لیے پھر آپ کو بڑا برطن لینا پڑے گا لیکن آپ تین پیس بلکل نہیں کریں گے اس سے آپ کی سپائگیٹیوز تو نہیں پھر چاول ہی لگے گا چلے دیکھئے میں نے رکھ دیا ہے دس منٹ میں بوائل ہو جائے گی یہ میں چکن پر مسالہ لگانے اچھا اس کو میں میرینیٹ نہیں کروں گی میں ڈائریکٹی اس کو فرائے کر دوں گی یہ دکھا مسالہ یہ میں نے ایک چمچ لے لیا ہے اور ہاف چمچ ادرگ لسن کا لے لیا اس میں میں اور کچھ نہیں ایٹ کروں گی اگر آپ چاہیں تو یہ نہ ڈالیں نمک کالی مرچے ڈال کے بھی فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسز پسندے تو آپ یہ مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو گھر کا مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بعض لوگ اس میں مسالہ نہیں لگاتے اس کو نور میری سمپل ہی فرائے کر لیتے ہیں لیکن مجھے مسالے کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے اس کو میں میرینیٹ نہیں کروں گی اگر آپ کے پاس ٹرائم ہے تو آپ میرینیٹ کر سکتے ہیں اچھا میں نے اس میں آئل جو ہے ایک ٹیبل سپول لیا ہے میں نے تھوڑا زیادہ یوں لیا ہے کیونکہ میں اس میں سبزی بھی ڈالوں گی یہ میں اچھے سے میکس کر لوں گی میکس کرنے کے بعد اس کو میں کک کرنے تھوڑی دیر رکھ دوں گی تقریبا یہ پانچ دس منٹ میں کک ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں اس میں سبزیاں ایٹ کروں گی سبزیاں ساتھ میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر بلکل پک جاتی ہیں اور سپیگٹی میں نظر نہیں آتی لیکن بلکل نہیں پکانا ہوتا سبزیاں کو اچھا جب تک وہ چکن کو کھو رہی ہے تب تک ہم یہ سوس ریڈی کر لیتے ہیں اچھا یہ جو سوس میں بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں یہ میرا سیکرٹ سوس ہے یہ میں سپیگٹی میں ایٹ کرتی ہوں یہ آپ کو اور کسی کی ریسیپی میں نظر نہیں آئے گا یہ میں خود سے بنا کے ایٹ کرتی ہوں یہ کسی کی کوپی نہیں ہے اچھا یہ میں نے ادرکلسن کا پیسٹ ہے یہ میں نے ہاف چمچ آئٹ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون آئل میں اس کے بعد یہ میں نے ٹیماٹو پیوری ہے یہ ایک ٹیماٹو پیوری ہے یہ فریش ٹیماٹر کی پیوری ہے میڈیم سائز کے ٹیماٹر کی یہ میں اس میں پہلے میں نے ادرکلسن کو سوتے کیا پھر اس کے بعد یہ میں نے آئٹ کر دیا اس کو بھی ہلکا سا پکائیں گے پھر اس کے بعد یہ میں نے کیچپ ہے یہ آپ چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں جیسے ہاف کپ لیکن یہ ایک ٹیبل سپون ہے اچھا یہ میں مکس کر دوں گا اگر آپ کیچپ کی کونٹیٹی بڑھا دیں گے تو اس طرح آپ کی سپیکٹی ریڈ ہو جائے گی اگر آپ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیچپ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ ہم نے صرف ٹیسٹ کے لیے ڈالا ہے اب میں یہ جو سپائسیس ہیں یہ میں سارے آٹ کر دوں گے اچھا اگر آپ نے اس میں اور زیادہ سپائسیس رکھنے ہیں جیسے آپ نے اگر مرچے زیادہ رکھنی ہے تو آپ مرچے زیادہ کھوٹی بھی مرچے زیادہ کر سکتے ہیں اچھا چکن پاورڈر ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ میں تینوں سوسس ہیں یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے یہ میں تینوں سوسس آپ کو ڈال دیتے ہوں سویا سوس وینیگر اور چلی سوس یہ تینوں میں ایٹ کر دوں گی اچھا اس کی کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ جو رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اچھا یہ میں نے تینوں سوسس ایٹ کر کے اس کو میں تقریباً دو منٹ اس کو کوک کروں گے پھر اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا تب تک ہم چکن کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ چکن ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے بلکل اور سپائسیس کتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ سپائسیس نہ ڈالیں ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے تقریباً دو منٹ کافی ہیں اس کو زیادہ نہیں کوک کرنا کیونکہ کچھی کچھی تو یہ کھائی بھی نہیں جاتی ہے گاجر اور شم لیورز تھوڑی سی پکی وی ہاں بن کو بھی میں بلکل اینڈ میں ڈالوں گی کیونکہ اس کو کوک نہیں کرنا ہوتا ہے جسٹ مکس کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے گاجر بھی ایٹ کر دی ہے اب میں اسے مکس کر دوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں اچھا اس میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے آپ نے پانی ایٹ کر دیا تو آپ کی سبزی بلکل خراب ہو جائے گی بلکل نرم پڑ جائے گی سپیگٹی میں سبزی جو ہے بلکل نظر آنی چاہیے نرم نہیں پڑنی چاہیے اس میں چکن میں تھوڑا سا پانی تھا بس اسی میں یہ کوک ہوگی یہ دیکھیں ہمارا سواز بلکل ریڈی ہو گیا اسے دو منٹ ہو گئے ہیں یہ ہم میں اس کو نیچے اتار دیتی ہو اب یہ بلکل ریڈی ہے ڈالنے کے لئے اس کے بعد یہ سبزی دیکھیں یہ دو منٹ ہو گئے ہیں یہ میں اس کو دیکھوں گی کہ یہ بلکل گل گئی ہے بلکل بھی نہیں گل ہے مطلب اتنی ہو کہ یہ بس چمس لگاتے ہی زور لگانے سے ٹوٹ جائے بہت زیادہ زور لگانے سے نہیں یہ دیکھیں اس طرح بس ٹوٹ جائے اب اس سٹرپ پہ میں اس پہ میں گو بھی ایٹ کر دوں گی پن گو بھی ایٹ کر دوں گی اچھا اس کو نہیں پکانا ہے میں آپ کو بار بار بتانی اس کو کوک نہیں کرنا اگر آپ نے کوک کر لیا تو یہ نظر نہیں آئے گی یہ بلکل نرم پر جائے گی اور سپیگٹی میں سبزیوں کے کلر نظر آئے تو ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں میکس کر لوں گی یہ میکس ہو جائے گی تو پھر میں یہ اس میں میں نمک کالی مرچے ایٹ کر دوں گی یہ اپنے حساب سے ڈالنی ہے آپ نے ہاف آف چمس میں نے ڈالی ہے ہاف آف چمس نمک کالی مرچے ایٹ کر دی ہیں اگر آپ نے آل سپائسے سیٹ کرنے ہیں تو آپ اس میں چلی فلیکس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہماری سبزی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب میں سپیگٹی کا دیکھ لیتی ہو اچھا سپیگٹی میں نے بوائل کر لی تھی تقریباً دس منٹ میں نے بوائل کی تھی اس کے بعد میں نے بول میں نکال کے آئل ڈال کے ہاتھوں سے یہ مکس کر دیا تھا تاکہ یہ آپس میں چپکیں نہیں اور اس سپیگٹی کو زیادہ اوور کک نہیں کرنا ہوتا ہے اس طرح بلکل نرم پڑ جاتی ہے اچھا میں یہ تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو جسٹ گرم کروں گی کیونکہ یہ آل ریڈی کک ہوئی بھی ہے تو اس کو پکانے کی تو ضرورت ہے یعنی جسٹ گرم کرنا ہے اور اس کے بعد یہ مکس کر دینا ہے اگر آپ کی سپیگٹی گرم ہے تو آپ کسی بڑے برطن میں نکال کے نیچے نکال کے دو چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں ایک چمچ سے مشکل ہوتی ہے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے ایک چمچ سے لیکن آپ دو چمچ سے بڑے برطن میں نکال کے مکس کر سکتے ہیں اچھا پھر میں یہ لاسٹ میں ساوس ڈالوں گی اس ساوس کے ڈالنے سے سپیگٹی میں بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا آپ لوگ بس ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں نے میکس کر لیا یہ ڈیش آوٹ کر دیا ہے دیکھیں اچھا جب بھی سرف کریں تو ساوسس سات رکھتے دیا کریں اچھا میری ریسپی آپ لوگ کو کیسے لگی ضرور کمیٹس میں بتائے گا دیکھیں ریسپی پسند آئے تو لائک فالو اور سبسکرائب ضرور کرا کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے